دعوتِ اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مادنی چینل کے ناظرین دعوتِ اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھلکیاں تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رزا تین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رزا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا سجد امام محمد رزا نگران شورا جدول کی برکتیں آئیے پاتے ہیں مرشد امام محمد رزا سجد امام محمد رزا مدنی مذاکرہ محق دے مدنی پھولوں سے فضا معتر مرشد امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا سجد امام محمد رزا مفتی قاسم عطاری مدنی مذاکرہ تربیتی اجتماع میں مدنی پھول مرشد امام محمد رزا پیارے امام محمد رزا سجد امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا رکنشورا کے سنتوں بھرے بیانات کہاں کہاں ہوئے مرشد امام محمد رزا پیارے امام محمد رزا سجد امام محمد رزا حضرت مولانا پیر شاہ محمد راشدی صاحب دامد برکاتم العالیہ کی خدمت میں حاضری تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رزا تین کادم کا بجایا اے امام محمد رزا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا سجد امام محمد رزا اے امام محمد رزا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل ابلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران تاری مدہ ذلوح العالی آپ نے یوکے کے شہر نوٹنگم کے اسلامیک سینٹر میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں شرکت فرمائی اور مدنی مرکز فیضان مدینہ روچڈیل یوکے میں نماز جمعہ میں آپ نے شرکت فرمائی آپ کے دیگر مدنی کاموں کا احوال دیکھئے اس مدنی خبر میں اتاریوں کی منزلیں روشن ہے ان سے دیکھ لو روشن ہے ان سے دیکھ لو مرحبا 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 حدیث پاک میں یہ بھی فرمائے گیا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبحوں کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے در سے چیختہ نہ ہو سوائے آدمی اور جین کے تو یہ تمام دنوں کا سردار ہے صل اللہ علم نبی رمی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علم نبی رمی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اعتار کا یا رب بنا دے با وفاد و واسطہ سرکار کا یا رب پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاتھ کتنی سخت سردی ہے ہاتھ کتنی سخت سردی ہے یا اللہ جا اللہ مجھے جہنم کی جہنم کی ضم حریر سے بچا میری حمدلہ اپنی ایک عادت ہے کوشش لکھتا ہوں کہ میں نگرانش چھوٹا کے ساتھ جارت جارت سفر کیا اس کی وجہ ہے کہ میں غور سے دیکھتا ہوں یہ کیسے کام کرتے ہیں پرابلم کو کیسے ہنگل کرتے ہیں مشکلی ہمت کس طرح سالف کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کوئی کرس پرس چل ہو جائے تو جواب کیسے دیتے ہیں والحمدللہ ان کے ساتھ جب بھی سفر کیا مدینہ مدینہ اتنا سیکھنے لوگ ملتا ہے کیونکہ یہ باپا کے ساتھ ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو تو سب کریں طائبہ کیسے نگران شورہ نے فرمائی مدنی قسوٹی گزشتہ رات ہونے والے مدنی مذاکرے میں بزریہ انٹرنیٹ یوکے سے اس مدنی مذاکرے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورہ اور دارالافتہ کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی مدنی مذاکرہ دیکھئے میرا سوال یہ ہے سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخوں کو لوگ منحوس کیوں کہتے ہیں جواب اتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ لوگوں کا اپنا خیال ہی ہے ورنہ سفر یا کسی بھی مہینے کی کوئی تاریخ یا سال کا کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے یہ بعض لوگوں میں یہ غلط جو ہے وہ کنسپٹ ریج ہے کہ سفر کے پہلے تیرہ دن خصوصی طور پر جس کو تیرہ تیزی کہا جاتا ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو ان کو منحوس سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے کسی دن یا کسی مہینے کے بارے میں ایسا تصور رکھنا بھی جائز نہیں ہے نہ صرف دنوں کو بلکہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز سے بد شگونی لینا جائز نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بد شگونی لینا یہ شرک ہے مفتی عامیار خان نیمی علیہ رامہ اس کی شرعہ میں فرماتا ہے یہاں شرک سے مراد شرک عملی ہے ہم ربی اللہ میں جلدے ہرے لہرہ آئیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگ مدہتے جاہیں گے ایسا مدنی کا سوٹی کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے تیار ہیں اسلام ہی ہمارے ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں ارز ہے کہ وہ شخصیت کیا ظاہری حیات سے متصل ہے متصف ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی پیدائش سے کیا وہ پہلے کے ہیں نعم کیا ان کی وجہ شہرت احادیث مبارکہ ہیں نعم کیا آپ کی مشہور شخصیات جناب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں جواب درست ہے سبحان اللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ بارہ رکھوں شریف کے چاند سے پہلے پہلے کترے کی دیوانوں کی بارہ باب المدینہ میں سبحان اللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم صحیح پروش اسلامی بھائیوں کو باب المدینہ یوکی اور یورپ سے لے کر آ رہے ہیں جو کہ باب المدینہ میں ماردی کا چاند بھی کریں اور یہ بھی خوشکبری سرادہ چلوں کہ یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے لئے بھی ہے یعنی وہ اسلامی بھائی یوکی اور یورپ کے جو اسلامی بہنوں کو ساتھ لانا چاہتے ہیں محرم کو اسلامی بہنیں محرم اسلامی بہنیں ساتھ لانا چاہتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی یہ تربیتی کورس کروایا جائے گا جو بھی سوپتی چلنے کے ناظرین ہیں کہ وہ بھی چاہے تو اس میں اپنا حصہ ملانے ہیں دعوت اسلامی میں ایک عجیب قسم کی رمہ کو چمک پیدا ہو جائے گی میں براہ مطلب اس معاملے میں اندر اندر خوش ہو رہا ہوں اور مجھے مصررت و فرحت ہو رہی ہے کہ اللہ کی حمل سے ایک اچھا سوجہ ہم کو کہ ہم اس میں تحریح چلائیں اور اسلامی بھائیوں کو باب المدینہ کا ان دنوں میں راستہ دکھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ باپا کے ساتھ پیارتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باروی اور ہمارے گوش پاک کی گیاروی ملے گی دالتی قلب میں احمد مصطفیہ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کو سلام کو مجھ سے خدمت کے خود سیکھے حردہ مصطفیہ جانے رحبت پیلا کو سلام ام شمع برز میں گیدا مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو سالح محمد قاسم التاری مدہ ذلہ العالی نے تربیتی اجتماع کے دوران مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی فرمائی مبلغ دعوت اسلامی اور اکنے شورا نے بھی بیان فرمایا دیکھئے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں آج ہونے والا جامعہ المدینہ کا تربیتی اجتماع امام ابو منصور نیشہ بری علی رحمہ ان کے پاس جو ہے وہ رات کو چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا اسی طرح ایک اور بزر امام ابو حامد اسفرائینی علی رحمہ یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جب یہ علم دین پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بعض اوقات تین سو اور بعض اوقات سات سو فقہائی کرام تین سو اور بعض اوقات سات سو فقہائی کرام ان کے سامنے سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے طلبانی فقہ وقت کے علماء جو ہیں وہ ان کے سامنے سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے امین خبروں کے بعد ملاحظہ کیجئے جشن بہارہ کے حوالے سے مدنی پھولوں سے سردار آباد پنجاب پاکستان بھی مہکا نگران پاکستان انسلامی کابینہ نے پاک چشتی کابینات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے انہیں ربیع نور کی تیاری کے حوالے سے ذہن دیا کس طرح ملاحظہ فرمائیے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورہ نے الرحمن مسجد اسلام آباد پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرمایا جبکہ اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان کے ہوسٹل میں طلبہ سے ملاقات کی مدرسط المدینہ برائے بالغان پڑھنے کا ذہن دیا آپ بھی دیکھئے قلعا البادر علینا من ثانیات البداع واجبا شکر علینا مدعا بالله داع اگر کوئی تاتر ہے تفل کے شام کے بازاروں میں تجارت کے بہترین وصول عطا کرنے والے اس قریم محبوب کی زندگی کا مطالع کرے اگر کوئی سفاہ سالار ہیں تو بدر و ہنین کے سفاہ سالار عاظم کی زندگی کا مطالع کرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کامل و اکمل جو ہے وہ دستور عطا کر دیگا پھر پورا نظام عطا کر دیگا پھر پورا ثابتہ حیات عطا کر دیگا تم سے صدا کے لئے راضی ہوتا ہماری زندگی بھر کی غلطیاں معاف کر دے چلتے ہیں مجلس تاجران کی کاوش کی طرف اس مجلس کے تحت مدینہ الاولیہ ملتان پنجاب پاکستان میں مادنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکنشورہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا مدینہ الاولیہ چلتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھومن بچیو اے دعوت اسلامی تیری دھومن بچیو دن بھی غفلت میں گودرے راتیں بھی غفلت میں گودری ہمارے گناہ بخش دے یعنی ہم بڑے کمزور و لا تباہ ہیں ہم نے گناہوں میں کوئی قصر نہ چھوڑی تیری کرم کے وغیر بچ نہیں پائے اے اللہ کرم سکتا ہے ہم تحجید مدار بن جائے اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے بن جائے تیرے بندوں کو گناہوں سے رکنے والے بن جائے خود بھی گناہوں سے رکنے والے بن جائے ہم سنتوں کے عاشق و عامل بن جائے سنتے پہلانے والے بن جائے تیرے دین کے مدددار بن جائے مدنی چینل کے ناظرین مبلغ دعوت اسلامی اور رکنشورہ مدینت الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا آپ کا ابھی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ابھی تاجر مدنی حلقہ مدنی خبروں کے ذریعہ آنئر ہوا ہے مدنی چینل پر ٹیلی کاس کیا گیا ہے مختلف شعبہ جات کے اسلامہیوں کو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اس سے قبل دار المدینہ کے اساتذہ سرپرستوں کو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آپ ارشاد فرمائے الحمدللہ جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے مدنی خبریں ملاحظہ بھی فرماتے ہیں سماعت بھی فرماتے ہیں انہی شعبہ جات میں سے یہ دار المدینہ کا شعبہ تھا پچھلے دن اس کا مدنی مشورہ ہوا اور جو آپ نے مدنی حلقہ ملاحظہ فرمایا یہ ہمارے مجلس تاجران کے جو تنظیمی ذمہ داران تھے ان کا تھا بیسیکلی یہ تربیتی اجتماع کے صورت تھی ان کی کہ انہیں کچھ موٹیویشنز دی گئی تھی مارکیس میں مدنی کام کے حوالے سے ترضیب دی گئی تھی کہ وہاں پر درس کا سلسلہ ہو مدرسط المدینہ بالغان کا سلسلہ ہو اور دکانوں کے باہر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر کسٹمرز کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تو وہاں پر ہمارے تاجر اسلامی بھائی چوک درس کا سلسلہ بھی کرتے ہیں تو نہ صرف اسلامی بھائیوں کو ترغیب دی گئی بلکہ ان کے کاموں کی کارکردی کا جائزہ نہیں لیا گیا اور آپ کو بتا ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو دکانوں سے اور مارکٹ سے وابستہ ہوتی ہے تو اگر وہاں ان ایریاز میں دکانداروں کی اصلاح ہو جائے اور خاص طور پر وہ دکانداری کے حوالے سے فرائض علم جو فرض علم ہے اگر اس کو حاطل کر لیں کہ دکانداری کیسے کرنی چاہیے کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے یقیناً قرآن مجید فرقان خمید میں اور حدیث تیبہ میں خرید و فروغ کے حوالے سے مختلف اصول بیان کیے گئے ہیں تو ان اصولوں کے مطابق کس طریقے سے ہم چل سکتے ہیں شیخ طریقہ تنگیر حیل تنت دامت براغات ہونالیہ نے اس کا ذہن امت مسلمہ کو دیا ہے اور اسی ذہن کو لے کر ہماری مختلف مجالی وقتاً فوقتاً کورسیز بھی کرتی ہیں جیسے کہ آقام تجارت کے حوالے سے بھی مسائل بتائے جاتے ہیں فرض علوم کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے تو اسلامی بھائیوں کو اس حوالے سے ترضیب دلائی جا رہی تھی کہ مختلف جو دکان مختلف جو دکاندار ہیں ان دکانداروں کو کس انداز سے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماہون سے وابسہ کر سکتے ہیں کس انداز سے انہیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا سکتے ہیں کیسے انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آ سکتے ہیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کی طرف وہ گامزن ہو اور قرآن و سمت کے مطابق اپنے کردار کو سوار بھی کی کوشش کریں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے امیرہ علیہ السنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب ایک اور مجلس کی کاوش مجلس رابطہ بالعلمہ والمشائخ اس مجلس کے اسلام بھائیوں نے باب الاسلام سندھ پاکستان کی معروف روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر شاہ محمد راشدی صاحب دامت برکاتم العالیہ سے ان کے بھائی کے گھر والوں کے انتقال پر ملاقات کی اور فاتحہ خانی کی نیس انہیں دار المدینہ کی خدمتوں کے حوالے سے دعوت اسلامی کی کاوشوں کے بارے میں بھی آگا کیا ملیس اتہا ملیس star مولانا پیروڈ کہا مولانا پیروڈ ایک اور ایک روحانی شخص دعایا پاک جنیدی کابینا ڈیویجن سکھر باب الاسلام سن پاکستان کی جامت المدینہ کے خادم مرحوم عبد الرحمن اتاری کے ایسال سواب کے سلسلے میں فاتحہ خوانی قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی روح کو ایسال سواب بھی کیا گیا مہینہ ہے آلہ حضرت کا اور چلتے ہیں آلہ حضرت کے ہند کے شہر کوٹا میں جہاں شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں نگران کابینا نے شرکت فرمائی اس موقع پر ہوسٹل مینجر جنید اتاری اور دیگر شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے دعوت اسلامی نے جو کام کیے ہیں ان میں اسے سب سے زیادہ میں متاثر جو شعبہ ذات جو جیل خانک شعبہ جاتے ہیں ایسا لوگوں نے جا کر کام کیا ہے ان لوگوں کو ترقیب بلا رہے ہیں اور کناہوں سے توبہ کرنے کی ترقیب بلا رہے ہیں میری اہل سلط ہمارے دیئے نیمت ہے اللہ تعالیٰ ہم کا سایہ پر قائم و داریم رکھی جب میں دعوت اسلامی میں آیا تو دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے دین سے کافی دور تھا تو دین کے بارے میں بلکل ہی ملنوات نہیں تھی الحمدللہ حضر وجہ دعوت اسلامی کے اندر آنے کے بعد میں دین سے کافی چڑ چکا ہوں الحمدللہ حضر وجہ اور میری کوششیں جاری ہیں میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں کہ الحمدللہ حضر وجہ دعوت اسلامی سے جتنے سے زیادہ زیادہ ہو سکیں باوستہ رہیں دعوت اسلام نے چڑنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کے دھر کے ماحول کو بلکل چینج کر دیں بڑھتے ہیں مدینت الاولیہ احمد آباد شریف گجرات ہند کی جانب جہاں ایک اسلامی بھائی کی والدہ کی انتقال پر عیسال سواب مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا نگران ہند جلانی کابینات نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں پنجاب پاکستان کے دو شہروں کے مناظر دیکھئے یعنی چکوال اور مٹھیاں کھاریاں جہاں شعبہ تعلیم کے تحت انجینئرنگ یونیورسٹی میں سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوا اسلامی بھائیوں کو مکتبت المدینہ کے شائع کردہ کتب رسائل تحفتن پیش بھی کیے گئے اسی ماں خال میں ادنا کو عالا کردیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کردیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے اُلہی کو ہی مخافظ عزتوں کا کردیا دیکھو اُلہی کو ہی مخافظ عزتوں کا کردیا دیکھو معروف صحافیوں میں نیکی کی دعوت ان تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے کی سعی جاری مجلس نشوشات کے تحت اسلامی بھائیوں نے مقامی چینل اور مقامی اخبار کے ریپورٹر حسنین اخلاق اور معروف صحافی میگزین ایڈیٹر سحیب مرغوب سے مرکز الاولیہ لاہور پنچاب پاکستان میں نگرانے کابینہ کے ہمراہ ملاقات کی آپ بھی دیکھئے تیرا شکر بالا دیا مدنی ماہول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہول دعا ہے یہ تجھ سے دلیں سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہول میں مدنی چینل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے مدنی چینل جو ہے اس میں سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو غیر سیاسی چینل ہے اس کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے غیر سیاسی چینل ہے اور ہمارے گرارے بڑے شوق سے اس کو دیکھنے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مدنی چینل کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے اور نوجوان جس طرح اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ہر نوجوان سے میں یہی کہوں گا کہ مدنی چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے